وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ تُو کہہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤ ناظرینِ کرام یہ ہے سوال نامہ علم و عدب کا تاج محل دل کا نور ہے آرائشِ حیات یہ آرائشِ حیات ہے یہ جان کا سرور ہے جان کا سرور ہے ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجلس انصار اللہ کینیڈا اپنے کوئس پروگرام سوال نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اس پروگرام کا مقصد انصار اللہ کے ومبران میں تعلیمی استعدادوں کو اجاگر کرنا اور بڑھانا ہے اس پروگرام کے شمولیت کے لیے ہمارے پاس کینیڈا بھر سے پندرہ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں جو ان مقابلہ جات میں حصہ لے رہی ہیں اور بڑا لمبا سفر کر کے بعض ٹیمیں تشریف لائی ہیں اور بعض یہیں سے مقامی احباب آج کی ٹیموں میں سے ہمارے ساتھ پی سولیج مقامی جو بلکل مقامی ٹیم ہے اپنے گھر سے ہی آئے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ٹرنٹو ویسٹ ہے اور تیسرے نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ایسٹرن کینیڈا کی ٹیم ہے آئیے اب ہم ان تینوں ٹیموں سے تعریف حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے پی سولیج مقامی آپ اپنا تعریف کروا دیں منصور ملک پی سولیج مقامی سے آدم ساید پی سولیج مقامی ٹرنٹو ویسٹ آپ بھی اپنا تعریف کروا دیں سوحیل احمد مجلس ویسٹر نارت ایسٹ ٹرنٹو ویسٹ اسلام علیکم اللہ میرے نام محمد آسان قریشی ہے مجلس ویسٹر نارت ٹرنٹو ویسٹ جزاکم اللہ اب ہم ایسٹرن کینیڈا کی طرف چلتے ہیں آپ بھی اپنا تعریف کروا دیں محمد ذکریہ داؤد آٹو ویسٹ ایسٹرن کینیڈا شہزاد احمد آٹو ویسٹ ایسٹرن کینیڈا ایسٹرن کینیڈا کی ٹیمیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں آٹو ویسٹرن کینیڈا سے تشریف لائے ہیں کینیڈا کا دار الحکومت آٹو ویسٹرن کینیڈا میں رہتے ہیں تو آئیے اب ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں لیکن مقابلے کا آغاز کرنے سے پہلے اب ایک نظر ہم دوبارہ نساب کی طرف ڈال لیتے ہیں قرآن کریم کا پارا نمبر چھے با ترجمہ حدیقت السالحین سے چند منتخب احادیث حضرت اکدس مسیح معاود علیہ السلام کی تصنیفات کشتی نوح شہدت القرآن اور نشان آسمانی خطبات جمعہ حضرت امیر المومنین آید اللہ تعالی بن حسن عزیز نساب آپ نے دیکھ لیا پہلے بھی دیکھا ہوا ہے اور اس نساب کی سال کے آغاز سے ہی آپ تیاری بھی کر رہے ہیں برپور محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے ریجنز میں آپ نے تحریری امتحان میں پوزیشن حاصل کی اور یہاں تک آپ پہنچے کوالیفائی کیا آپ نے یہاں تک اب آگے یہ سفر ابھی جاری ہے سفر ختم نہیں ہوا یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ جو ٹیم فائنل تک پہنچے گی اور پھر فائنل جیتے گی وہ نہ صرف فائنل جیتے گی بلکہ جلسہ سرانہ یوکے دوہزار چوبیس میں شمولیت کے لیے ٹکٹ بھی جیتے گی مقابلے کا آغاز کرتے ہیں پہلے راؤنڈ اس کے قواعد آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے باری باری تین سوالات پوچھے جائیں گے ایک سوال قرآن کریم سے اور دو سوالات روحانی خرزائن سے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دس سیکنڈ کا وقت ہے دس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہے ہر جواب کے پانچ نمبر ہیں درست جواب کی صورت میں آپ کو پانچ نمبر مل جائیں گے اور جواب غلط ہونے کی صورت میں آپ کو صفر نمبر ملیں گے ہاں اگر جزوی طور پر آپ کا جواب درست ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جزوی نمبر آپ کو مل جائیں گے مقابلے کا آغاز پی سلیج مقامی آپ سے ہوتا ہے پی سلیج مقامی کی ٹیم میں منصور ملک صاحب اور آدم سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے پہلا سوال قرآن کریم کے ہے کہ صورت المائدہ کی آیت نمبر تیس میں اللہ تعالی نے ایک انسان کو ناجائز طور پر قتل کرنے یا زمین میں فساد پھیلانے کو کس چیز سے تمثیل دی ہے مشورہ کر سکتے ہیں آپ دس سیکنڈ سائم کے پاس آپ کا ٹائم شروع ہے جاری ہے اللہ تعالی نے قرآن شیف میں فرمایا ہے کہ جو کسی کو ناجائز قتل کرے یا فساد پھلائے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور اگر جو اس کو زندہ رکھے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ رکھا جی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھیل آیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا آپ کا جواب بالکل درست ہے ٹرنٹو ویسٹ آپ سے پہلا سوال اور مقابلے کا دوسرا سوال قرآن کریم سے ہی ہے اور سورة المائدہ کی آیت نمبر چونتیس اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے کون کون سی سزائیں حکومت کے سپرد کی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قتل کرو اور ان کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ مخالف سمت میں کار دو ایک اور سزا کا دکھر ہے اور ان کو دیس نکالا دے دیا جائے ان کو وطن سے بھی نکال دیا جائے یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کی رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا دار پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کار دیے جائیں یا انہیں دیس نکالا دے دیا جائے یہ ان کے لیے دنیا میں زلط اور رسوائی کا سامان ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے ایسٹرن کینیڈا کی طرف چلتے ہیں ایسٹرن کینیڈا آپ سے اس راؤنڈ کا تیسرا سوال قرآن کریم میں چور کی کیا سزا بیان ہوئی ہے جو چور مرد ہو یا چور عورت ہو تو ان دونوں کے ہاتھ کار دیا جائیں چور مرد اور چور عورت تو دونوں کے ہاتھ کار دو اس کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا یا اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے بطور عبرت ہے اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے یہ حکم ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوا آپ کا جواب بالکل درست ہے پیس ریج مقامی آپ سے اگلا سوال روحانی خزائن میں سے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے قرآن کریم اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ کیا ہے اپنی تصنیف کشتی نو میں حضور نے کیا موازنہ کیا کہ نام مہرم عورتوں کے متعلق انجیل اور قرآن کریم کی تعلیم کا موازنہ آپ بھی کر دیں کیا حضور نے بیان فرمایا ہے ان دونوں میں کیا موازنہ ہے حضور نے فرمایا ہے کہ انجیل کہتی ہے کہ تم نام مہرم عورتوں کی طرف بوری نظر سے نہ دیکھو لیکن قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ نہ بوری نظر سے نہ دیکھو نہ اچھی نظر سے دیکھو بلکہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو جی انجیل کہتی ہے صرف بد نظری اور شہوت کے خیال سے نام مہرم عورتوں کو نہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ہرگز نہ دیکھو آپ کا جواب بالکل درست ہے ٹورانٹو ویسٹ آپ سے اگلا سوال ہے کہ حدیث میں مذکور نعرِ حجاز کی پیشگوئی کتنے عرصے بعد پوری ہوئی ایک پیشگوئی تھی نعرِ حجاز کی معروف پیشگوئی ہے وہ کتنے عرصے بعد پوری ہوئی شہدت القرآن حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی تصنیف اس سے یہ سوال لیا گیا ہے آپ کا وقت شروع ہے آپ اسے مشورہ کر لیں دس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں دو سو سال مجھے افسوس کہ آپ جواب اس کا نہیں دے سکے چھ سو برس گزرنے کے بعد آپ کا جواب غلط ہے ایسٹن کینیڈا کی طرف چلتے ہیں آپ سے اگلا سوال ہے کہ نیکی کے کون سے تین درجے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں مجھے افسوس کہ آپ جواب نہیں دے سکے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے نیکی کے تین درجے بیان فرمائے ہیں پہلا درجہ عدل دوسرا احسان اور تیسرا ایتائے ذیل قربہ ہمارا اگلا سوال پیس ریج مقامی سے کتاب شہادت القرآن حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے جب دین کمال کو پہنچ گیا تو پھر کسی مجدد یا نبی کی کیا ضرورت ہے حضرت مسیح معاود نے یہ فرمایا کہ جب دین اس کا جواب یہ دیا کہ تشدید کی ضرورت ہے کوئی مارت ہوتی ہے اس کو منٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس میں مجددین کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ اس مارت کو منٹین کرتے رہیں اور گو دین مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کی تعلیمات کو عام لوگوں میں پھیلاتے رہیں جی آپ کا جواب درست ہے حضرت اقدس مسیح معاود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن نے اسی امت میں خلیفوں کے پیدا کرنے کا وعدہ کیا مجدد خلیفہ دین میں کچھ ترمیم اور تنصیخ نہیں کرتے دین کی چمک اور روشنی دکھاتے ہیں جی آپ کا جواب بالکل درست ہے جی ٹرنٹو ویسٹ آپ سے اگلا سوال حضرت اقدس مسیح معاود اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصنیف شہادت القرآن میں اس آیت کے مفہوم بیان کیا ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ لا یمصحو اللہ المتحرون اسے کیا مراد ہے اس میں قرآن پاک کے بارے میں آکے اس کو صرف جو پاک ہو کر اس کو چھونا چاہیے قرآن پاک کو اور جو اس کے مضامین جو سے گہرے مضامین وہ صرف پاک کیے جی آپ کا جواب بالکل درست ہے قرآن کے حقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے جاتے ہیں جی اب ہم ایسٹن کینیڈا کی طرف چلتے ہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ آخری زمانے کی باروی علامت کیا ہے اور قرآن کریم میں کس لفظ سے بطور استیارہ استعمال ہوئی ہے یہ سوال حضرت اقدس مسیح معاود اللہ علیہ وسلم کی تصنیف شہادت القرآن سے لیا گیا ہے حضور نے آخری زمانے کی باروی علامت کیا بیان فرمائی ہے نوفیقہ پیس سور ہے اور مسیح معاود جی آپ کا جواب بالکل درست ہے مسیح معاود کا پیدا ہونا جس کو کلامِ الٰہی میں نفخِ سور کے استیارے میں بیان کیا گیا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے یہاں پر ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا اب ہم سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے پیس سوریج مقامی کوئی غلطی نہیں کی اور پندرہ نمبر آپ کے مکمل ہیں دوسرے نمبر پر ٹورانٹو ویسٹ آپ کے دس نمبر ہیں ایک غلطی آپ سے ہوئی اور تیسرے نمبر پر ایسٹن کینیڈا آپ سے بھی ایک غلطی ہوئی اور آپ کے بھی دس نمبر ہیں اب ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اس راؤنڈ میں ہر ٹیم کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنیسل عزیز کے خطبہ جمعہ میں سے ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا اور اس کے بعد اس میں سے ہی سوال کیا جائے گا ہر سوال کے پانچ نمبر ہیں اور جواب درست ہونے کی صورت میں آپ کو پانچ نمبر ملیں گے اور جواب درست نہ ہونے کی صورت میں صفر اور اگر جزوی طور پر جواب درست ہوا تو اس کے جزوی نمبر آپ کو دیے جائیں گے سب سے پہلے پیس علیج مقامی آپ کے لیے یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے آپ ایک حقیقی احمدی کا میار بیان فرماتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ انسان ایسی حالت میں ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مسافہ کریں ہماری بیعت سے تو یہ رنگ آنا چاہیے اگر بیعت کی ہے تو یہ رنگ پیدا ہونا چاہیے ہر احمدی میں کہ خدا تعالی کی حیبت اور جلال دل پر تاری رہے جس سے گناہ دور ہوں پھر آپ فرماتے ہیں اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو فرمایا اگر بیعت دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے پس جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہے تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں بس یہ توبہ کے میار اور پاک تودیلی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے کو اشک کرنی چاہیے پیس فریج مقامی آپ نے اقتباس سن لیا سوال یہ ہے حضرت اقدس مسیح معود کو قوٹ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ہماری بیعت سے تو یہ رنگ آنا چاہیے وہ رنگ کیا ہوئے وہ کیا حالت ہے جو ہونی چاہیے انسان کی فرشتے مصافہ کرتا ہے حضرت مسیح معود نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی بیعت سے انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اسے مسافہ ایسی حالت ہو کہ فرشتے بھی اسے مسافہ کریں اس کے دل میں ہمیشہ بلکل درست حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری بیعت سے تو یہ رنگ آنا چاہیے کہ لازم ہے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مسافہ کریں آپ کا جواب بلکل درست ہے ٹورنٹو ویسٹ آپ بھی خطبہ دیکھنے اور سننے کے لئے تیار ہیں آپ کے لئے یہ خطبہ جو ہے وہ پلے کیا جاتا ہے اس شرط بیعت میں آپ نے یہ دسویں شرط جم چل رہی ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اپنے سے اس قدر تعلق کہ جس کی مثال کسی دنیاوی رشتے میں نہ ملتی ہو پر اس قدر زور دیا ہے تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف ہماری ہمدردی ہے ہمیں تباہ ہونے سے بچانے کے لئے آپ نے فرمایا ہے کیونکہ سچا اسلام اب صرف اور صرف آپ کے ماننے سے ہی مل سکتا ہے اور اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا ہے تو لازمان ہمیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا آپ فرماتے ہیں میری طرف دوڑو کے وقت ہے کہ جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے نے اس کو اس سے تشبیح دیتا ہوں کہ جو این طفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طفان میں اپنے تین ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سمان اس کے پاس نہیں سچا شفی میں ہوں جو اس بزرگ شفی کا سایہ ہوں اور اس کا ذل جس کو اس زمانہ کے اندھوں نے قبول نہ کیا فرمایا سچا شفی میں ہوں جو اس بزرگ شفی کا سایہ ہوں اور اس کا ذل جس کو اس زمانے کے اندھوں نے قبول نہ کیا اور اس کی بہت تحقیر کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق یہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کا دعویٰ ہے پھر آپ فرماتے ہیں غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے دوسرے معمور کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے یاد رکھو کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی شبہ تنور گزشت ہو شبہ سمور گزشت دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاو کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے سمرات باقی رہنے والے ہیں جی ٹورنٹو ویسٹ کی ٹیم آپ نے خطبہ سن لیا اس خطبے میں حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کے مطالق حضور نے فرمایا کہ حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے اپنی طرف دوڑنے والے کو کس سے تشبیح دی ہے حضرت نے فرمایا کہ جو حضرت میں دوڑتا ہے وہ ایسا ہے جیسے این طوفان کے بیچ میں کشتی میں بیٹھ جائے کشتی میں سوار ہو جائے جی حضور نے فرمایا کہ میری طرف دوڑو کے وقت ہے کہ جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کو اس سے تشبیح دیتا ہوں کہ جو این طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا آپ کا جواب بالکل درست ہے ایسٹن کینیڈا اب آپ کے لئے یہ خطبے کا کلپ پلے کیا جاتا ہے پس یہ وعدہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ اس وعدہ ارشاد کی باوجود تفرقہ کو تفرقہ کی انتہا تک پہنچے ہوئے اور اپنے اوپر جو انامات ہوئے تھے ان کو بھلا بیٹھے اور ادبار اور تنظل کی انتہاؤں کو بھی اس وجہ سے شورے ہیں مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے سے یہ حالت مسلمانوں کی جو تھی اس وقت جو تھا کہ آپ نے فرمایا اب تو اس کی انتہا ہوئی ہوئی اس زمانے کی نسبت اب تو یہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اختلاف رائے چھوڑ دو اور ایک کی اطاعت کرو یعنی زمانے کے امام کی اطاعت کیونکہ اس زمانے میں وہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے غلام سعادے کے طور پر وہ مسیح محمدی ہیں تو فرمایا کہ پھر دیکھو کہ کس طرح ہر کام میں برکت پڑے گی اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہات جماعت پر ہوتا ہے اور یہی بات ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے اشادات میں ملتی اور جب تک یہ عبادت قائم نہیں ہوگی نہ خدا تعالیٰ ملے گا نہ دوسری کامیابیاں مل سکیں گی خدا تعالیٰ بھی انہی کو ملتا ہے توحید کا صحیح ادراک بھی انہیں ہی ہوتا ہے جن میں عبادت ہوتی ہے جی اسٹرن کیانیڈا آپ نے خطبے کا یہ ویڈیو کلپ سنا یہ خطبے جمعہ پانچ دسمبر دوہزار چودہ اسویں سے یہ ویڈیو کلپ لیا گیا ہے اس میں آپ سے سوال یہ ہے کہ توحید کا صحیح ادراک کن لوگوں کو ہوتا ہے جن میں وحدت ہوتی ہے اور تفرک تفرکہ نہیں ہوتا جی خدا تعالیٰ بھی انہی کو ملتا ہے توحید کا صحیح ادراک بھی انہیں ہی ہوتا ہے جن میں وحدت ہوتی ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے یہاں ہمارا یہ دوسرا راؤنڈ بھی مکمل ہوا آئیے اب ہم ایک دفعہ پھر سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں سکور بورڈ کے مطابق پیس پریج مقامی کوئی غلطی نہیں کی بیس نمبر اور ٹورنٹو ویسٹ اور ایسٹرن کینیڈا دونوں نے پندرہ پندرہ نمبر حاصل کیے ہیں گزشتہ راؤنڈ میں ایک ایک غلطی ہوئی تھی اس راؤنڈ میں آپ لوگوں نے بھی کوئی غلطی نہیں کی اور اس طرح اس وقت کی سکور بورڈ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اب ہم یہاں پر اپنے تیسرے راؤنڈ کا آغاز کریں گے جو نہائیت ہی دلچسپ اور ایکسائٹنگ راؤنڈ ہے اور اس میں ساری کی ساری پوزیشنز بعض دفعہ بدل جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو اب اپنے اپنے بزرز اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے تو اس کے قواعد میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس راؤنڈ میں کل بارہ سوالات پوچھے جائیں گے اور جو جتنی دفعہ بزرز دوانے میں کامیاب ہوگا اتنے جوابات دے سکتا ہے ہر کسی کے پاس کھلی آپشن موجود ہے اور یہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں وہ ملٹیپل چائس سوالات ہوں گے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دس سیکنڈ کا وقت ہے اس کے علاوہ ہر درست جواب کے پانچ نمبر جیسے گزشتہ راؤنڈ میں ہوتا رہا لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ اگر آپ نے جواب غلط دیا تو پانچ نمبر کاٹ لیے جائیں گے اور دوسری بات اگر آپ نے جواب درست بھی دے دیا اور بزر آپ نے وقت سے پہلے دبا دیا تو پھر بھی آپ کے پانچ نمبر کاٹ لیے جائیں گے اس لیے اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جب سوال مکمل ہو جائے اس کی آپشنز مکمل پڑھی جائیں اس کے بعد آپ نے بزر دبانا ہے سسٹم بہت ظالم ہے وہ فوری طور پر چوز کر لیتا ہے کہ کس نے بزر وقت سے پہلے دبا دیا تو اس لیے پھر پانچ نمبر کاٹے جائیں گے جی بزر آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے تیار ہیں تو پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں قرآن کریم سے سوال ہے آپ کے سامنے دو الفاظ رکھے جائیں گے یہاں ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس کا آپ نے صحیح ترجمے کا انتخاب کرنا ہے سورة المائدہ آیت نمبر آٹھ وَاسَقَكُمْ بِهِ اَلِفُ اس نے تم کو اس کے ساتھ باندھ رکھا ہے بے اس نے تم کو اس کے ساتھ کھڑا رکھا ہے جیم اس نے ہمیں اس کے ساتھ باندھ رکھا ہے دال اس نے تم کو اس کے اوپر باندھ رکھا ہے ٹورنٹو ویسٹ بزر دیوان میں کامیاب آپ کونسی آپشن چوز کریں گے اَلِف اَلِفُ اس نے تم کو اس کے ساتھ باندھ رکھا ہے آپ نے اَلِفُ آپشن کا انتخاب کیا آپ کو یقین ہے آپ کے چہرے کی سمائل بتا رہی ہے کہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس کو کیا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں دوسرا سوال بھی صحیح ترجمے کا انتخاب کرنا ہے سورة المائدہ آیت نمبر نو کا ایک حصہ ہے آیت کا حصہ یہ ہے غور سے سنیے گا کونو قوامین للہ شہداء بالقست اَلِف اللہ کی خاطر مضبوطی سے دیکھتے ہوئے انصاف کی تعید میں گواہ بن جاؤ بے اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے گواہ نہ بن جاؤ جیم اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تعاید میں حمایتی نہ بن جانا دال اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تعاید میں گواہ بن جاؤ اس دوبار پھر ٹورنٹو ویسٹ کو ایک دوبار پھر وقہ ملا تو آپ کونسی آپشن منتخب کریں گے بہت تھوڑا ہے دس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہے دال آپ نے منتخب کی یہ ہے آپشن دال اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تعاید میں گواہ بن جاؤ آپ کا جواب بالکل درست ہے اگلی سوال صحیح ترجمے کا پھر آپ نے انتخاب کرنا ہے سورة المائدہ آیت نمبر تیرہ میں سے ازر تموہم تم ان سے در گزر کرتے ہو آپشن بے تم نے ان کی مدد کی آپشن جیم تم انہیں تکلیف پہنچاتے ہو آپشن دال تم نے ان پر لانت کی ماشاءاللہ اب ایسٹرن کینیڈا کامیاب ہوئی وزر دبانے میں میں نے کہا تھا بیٹر لکھ نیکس ٹائم الحمدللہ آپ کونسی آپشن لینا پسند کریں گے بے تم نے ان کی مدد کی بے تم نے ان کی مدد کی اور آپ کا جواب بالکل درست ہے اگلے سوال کی طرف چلیں ساری ڈی میں تیار ہیں بزر آپ نے ریفرش کر لی اپنے اپنے ہاتھوں میں مسیح علیہ السلام جب عدالت میں پیش ہوئے تو جج کون تھا علف یوہنہ بے ڈگلس جیم ہزکیل دال پیلاتوس جی ایک دفعہ پھر ایسٹن کینیڈا کامیاب ہوا ہے بزر دبانے میں آپ کے بعد دس سیکنڈ ہے اپنا جواب منتخب کیجئے پیلاتوس جی آپ نے دال جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا ہے یعنی پیلاتوس اور آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ مسیح علیہ السلام جب رومن عدالت میں پیش ہوئے تو اس وقت وہاں پر جج جو تھا وہ پیلاتوس تھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جن یہودیوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کتنے برس پہلے وفات پا چکے تھے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ سوال کشتی نو سے لیا گیا ہے حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام یہاں پر ایک خاص کانٹیکس میں ذکر فرما رہے ہیں کہ جن یہودیوں کا ذکر قرآن میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کتنے برس پہلے وفات پا چکے تھے آپ کے پاس ہیں علیف تین ہزار بے دو ہزار جیم ایک ہزار دال ڈیڑھ ہزار ٹورنٹو ویسٹ کی ٹیم بذرب جانے میں کامیاب ہوئی ہے آپ کون سی آپشن جو ہے وہ اس وقت اختیار کریں گے آپشن بے دو ہزار آپ نے جو ہے وہ آپشن بے دو ہزار جو ہے وہ اس کو منتخب کیا ہے اور آپ کا جواب بلکل درست ہے ایک نہائیت آسان سوال آگے آپ سب کے لئے اب دیکھنا یہ ہے کہ بذر کون پہلے بجاتا ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تصنیف شہادت القرآن روحانی خزائن کی کس جلد میں ہے علیف چار بے پانچ جیم ایک دال چھے ماشاءاللہ ایسٹن کینیڈا ایسٹن کینیڈا کامیاب ہوئی بذر دبانے میں آپ نے کون سی آپشن چنی ہے چھے دال آپشن آپ نے چنی ہے یعنی چھے روحانی خزائن کی چھٹی جلد میں شہادت القرآن شامل ہے آپ کا جواب درست ہے جی اس راؤنڈ کے چھے سوالات ہو چکے ہیں اور چھے سوالات باقی ہیں تین ٹیمیں ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون بذر بجانے میں کامیاب ہوتا ہے پیس فلیج مقامی آپ بھی کوشش کریں پیچھے رہ گئے ہیں باقی دونوں ٹیمیں تیس سٹمبر لے کر برابر ہیں دیکھیں اب آگے کیا ریزلٹ نکلتا ہے اگلا سوال حضرت اقدس مسیح مہود اللہ علیہ السلام کی تصنیف شہادت القرآن آپ سب نے پڑھی ہے سوال یہ ہے کہ شہادت القرآن کے لکھنے کا سبب کون سا شخص بنا علف عبداللہ بے عطا محمد جیم علی محمد دال غلام محمد اس دعا پھر ایک دفعہ ایسٹرن کینیڈا کو بذر دبانے کا موقع ملا جی آپ کون سی آپشن بے آپ کے نزدیک آپشن بے یعنی عطا محمد اس شخص کا نام تھا جو شہادت القرآن کے لکھنے کا سبب بنا آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ ایسٹرن کینیڈا پینتیس نمبر حاصل کر چکی ہے اور باقی ٹیموں کو بھی میں کہوں گا کوشش کریں بذر دبانے کی جلدی بھی کریں اور سوچ سمجھ کی جلدی کریں یہ نہ ہو کہ جلدی کرتے کرتے نمبر گما بیٹھیں اگلا سوال ہمارا حضرت اقدس مسیح مہود اللہ علیہ وسلم کی تصنیف گزشتہ سوالات میں چل رہی ہے شہادت القرآن شہادت القرآن کس سن میں لکھی گئی تھی علیف اٹھارہ سو بانوے بے اٹھارہ سو تیرانوے جیم اٹھارہ سو ستانوے اور دال اٹھارہ سو ننانوے ایسٹرن کینیڈا نے پہلے بذر دبایا لیکن سسٹم نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ آپ نے وقت سے کافی پہلے جو ہے وہ بذر دبا دیا اس لیے آپ کے اب نمبر جو ہے وہ پانچ نمبر کاٹے جا رہے ہیں لیکن آپ صحیح جواب ابھی بھی بتا سکتے ہیں تو وہ صحیح جواب کیا ہے ایٹین نائٹی تری جی جواب آپ کا بالکل درست ہے شہادت القرآن سن اٹھارہ سو تیرانوے ایسوی میں لکھی گئی تھی لیکن آپ کو پوائنٹس جو ہیں وہ نہیں مل سکے اگلا سوال یاجوج ماجوج سے کون سی اقوام مراد ہیں انتہائی آسان سوال علف جرمان اقوام بے مسلمان جیم روسی اور انگریز دال یہود ماشاءاللہ ازہوا پیس ویلیج مقامی کو بھی موقع مل ہی گیا بزر دبانے کا پیس ویلیج مقامی آپ کون سی آپشن اختیار کریں گے جیم آپ نے جیم آپشن اختیار کی ہے یعنی یاجوج ماجوج سے روسی اور انگریز قومیں جو ہیں وہ مراد ہیں آپ کا جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ بیلکم بیک اندہ کمپیٹیشن کمپیٹیشن میں دوبارہ واپسی آپ کو مبارک ہو پانچ نمبر کا فرق ہے دیکھیں آپ یہ فرق پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تینوں ٹیموں کے لیے یکسا موقع ہے جو بھی پہلے بزر دبا دے گا وہ جواب دے گا اب خطبہ جمعہ سے سوال ہے خطبہ جمعہ انیس ستمبر دوہزار تین سے آپ نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ علیف وہ رو رہا ہوگا بے اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے جیم وہ معافی طلب کر رہا ہوگا دال نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ عذر اس دفعہ پھر پیسلیج مقامی کو ایک دفعہ پھر موقع ملا بدر دبانے کا جی آپ بتائیے کونسی آپ لیں گے نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ عذر جی آپ نے دال آپشن چنی ہے دیکھ لیں ایک زفعہ اس کے اوپر پھر دوبارہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کانفیڈنس اچھے کانفیڈنس آپ کا تو باڈی لینگویج سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اچھے کانفیڈنس سے آپ نے جواب دیا ہے اور اس لیے آپ کا جواب درست ہے دال نہ اس کے پاس کوئی دلیل تیس تیس اور تیس نمبر پر دیکھتے ہیں آخری دو سوالوں میں کیا جو ہے وہ ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں خطبہ جمعہ سے یہ سوال لیا گیا ہے یہ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کے سامنے آپشنز ہوں گی اور آپ نے اس کو جملے کے متعلق بتانا ہے کہ یہ کس کا قول ہے آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو ہر ایک قسم کے حضل اور تمسخر سے مطلقا کنارہ کش ہو جاؤ کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے وے پہلی آپشن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حضرت مسیح معود علیہ السلام جیم حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دال حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز تو آپ نے ابھی میرا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا اس کو آپ نے دیکھنا تھا آپ نے پہلے بزر دبا دیا پیس ویچ کی ٹیم نے پہلے بزر دبایا اور اس سوالے سے پیس ویچ ٹیم کے جو پانچ نمبر انہیں نے گزشتہ سوال میں حاصل کیے تھے اس سوال میں وہ ان کے نمبر جاتے رہے بہرحال آپ کے پاس آپشن موجود ہے آپ جواب بتا دیں اگرچہ اس کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے بے حضرت مسیح معود علیہ السلام بے حضرت مسیح معود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے ٹیم میں مقابلے میں واپس آئے لیکن ایک دعا پھر ایک قدم پیچھے ہو گیا کوئی بات نہیں گیم کا حصہ ہے مقابلے کا حصہ ہے آخری سوال آخری چانس آپ پھر دوبارہ ٹائی کر سکتے ہیں سب کے لئے بہرحال جکسہ موقع ہے آخری سوال ہے خطبہ جمعہ سے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت مسیح معود علیہ صلی اللہ وآلہ کے پاک دل کو کیا بنایا علف ارش بے عزیز جیم دوست دال مقرب پیس رج مقام میں کامیاب ہوگے ایک دفعہ پھر کامیاب ہوگی پیس رج آپ بتائیں کون سی آپ لینا چاہیں گے علیف ارش آپ نے علیف جو ہے وہ منتخب کی ہے اور دیکھ لیں آپ کانفیڈنٹ ہیں کیا خیال ہے آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ کا جواب تو بلکل ٹھیک ہے جواب بعد میں پتا لگے گا کہ کون سی ٹیمیں سیمی فائنل میں جائیں گی ہم نے چار بہترین سکور کرنے والی ٹیموں کو سیمی فائنل کے لیے منتخب کرنا ہے کوالیفائی کرنا ہے ناظرینِ کرام یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اللہ تعالیفائی کرے کہ ہم اس پروگرام سے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اسے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے اس شیر پر میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں وَدِلْ بَرِيْ يَگَانَا علموں کا ہے خزانہ باقی ہے سب فسانہ سچ بے خطا یہی ہے ایم ٹی اے کینیڈا سٹوڈیوز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم و عدب کا تاج محل دل کا نور ہے آراش حیات یہ آراش حیات ہے یہ جان کا سرور ہے جان کا سرور ہے